بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر آٹھ غصبہ خیبر عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے ان قلعوں کی نسبت سے اس اڑاکے کو خیبر کہتے ہیں عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے وہ اسلام سے تشمی رکھتے تھے وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا جاتے تھے چنانچہ انہوں نے تیہ کیا کہ عرب کے دوسرے مشرق قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لئے دنیا سے ختم کر دیا جائے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن ساتھ ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن میں صرف تین سو سوار تھے واقعی سارا لشکر پیدل تھا خیبر میں یہ خودیوں کی چھیک مضبوط قلعے تھے جن میں ان کے بیس ہزار جنگ جو موجود تھے عرب کا مشہور بہادر مرب بھی یہیں موجود تھا اس کے قلعے کا نام کموس تھا یہ خودیوں کو مسلمانوں کے پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی انہوں نے اپنا تمام جنگ کی سامان اور رست کا زخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نام میں جمع کر دیا حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نام پر ہی قبضہ کیا چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا مگر بیس دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی ایک دن حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسی شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب حضرت علیہ وآلہ وسلم خدمتی اقتص میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لابدہ ان کی آنکھوں پر لگایا جس سے ان کی آنکھیں فورا ٹھیک ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے رشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لئے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا فتح خیبر کے اثرات نمبر ایک فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا نمبر دو یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لئے مایوس ہو گئے نمبر تین اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا نمبر چار فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا نمبر پانچ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا نمبر چھ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہان حملے کا خطرہ باقی نہ رہا